نورپور کے گرام گوہاور میں آوارہ پسو کو لے کر ایس ڈی ایم چاندپور ویسیوں نے گرامین سے بیٹھک کر انہیں جاگرک کیا اور سبی گرامینوں سے اپنے پسو کھلے نہ چھوڑنے کی اپیل کی گئی ایس ڈی ایم چاندپور نے کہا کہ کسی بھی ویقتی نے اپنے پسو کو آوارہ چھوڑا تو ان کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی دراصل بجنور جنپد میں بڑھتی آوارہ پسو کی سنکھے میں کسانوں کی فصلوں کو پوری طرح سے برباد کر دیا ہے اس کو لے کر کسان ہتاش وی پریشان ہیں آج ایس ڈی ایم چاندپور ریتورانی ویسیوں چاندپور سنیتا دہیا نے نورپور تھانہ چھتر کے گاؤں کو ہاورب میں اسٹھیت پنچائت گھر میں پہنچ کر گاؤں کے لوگوں سے بیٹھک کی اور سبی گرامینوں کو آوارہ پسو کے سمبت میں جاگرک کیا بتا دے کہ بجنور ڈی ایم امیش مشرا نے آوارہ پسو چھوڑنے والوں کے خلاف پسو کریتا ادھینیم کے کاروائی کرنے کے نردیش دیئے ہیں اسی کو لے کر ایس ڈی ایم ریتورانی نے سبی چھتر کے لوگوں سے اپیل کی یعنی کسی بھی ویقتی نے اپنے پسو کو آوارہ چھوڑا تو اس کے خلاف سخت قانونی کاروائی کی جائے گی بعد میں ایس ڈی ایم ویسیوں نے گاؤں میں بھی پیتر گشت کیا اور سوست تھاؤ کا جائز علیہ یہ پورا معاملہ جنپد بجنور کے نورپور چھتر کے گاؤں گوہاور کا ہے جہاں آج چاندپور کی ایڈی ایم ریتورانی نے لوگوں سے ملاقات کی اور انہیں جاغرک کیا اور بتلایا کہ کسانوں کی فصلوں کو دیکھتے ہوئے اگر کوئی اپنے پسو کھلے چھوڑتا ہے تو ان کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی اپنے اپنے پسو کو اپنے گھر میں بانکے رکھے اپنے پسو کو حوارہ نہ چھوڑے دیکھتے رہی ہماری خاص ریپورٹ ریال انڈیا ٹی وی پر اتر پردیش کی سبھی خبریں سب سے پہلے ہمارے چینل پر دیکھنے کے لیے چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ہمارے پاس جیسے بابا نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ ایک جو سروے کرایا جا رہا ہے وہ سروے تو اب کا ہے اس سے پہلے کا کیسے پتا جلے گا اور یہ سب لوگوں کو ایک کیول بھرم ہے کہ ہمارے پاس پہلی سوچی نہیں ہے آپ سے دو ورس پہلے ہم نے ایک سروے کرایا تھا اس سروے میں کچھ پسو کو ٹیک کر لیا گیا تھا کچھ پسو کو ٹیک نہیں کیا گیا تھا ہماری چاندپور تیسیر میں بھی لگ پھر لگ پھر اتنا ہی تھا تو سیت لہر سے بچاؤ کے لیے اپنے بچوں کو اور خاص کر جو بڑے گودھے ہیں وہ گھر میں ہی رہیں کوشیز کریں کسی تلہر سے بچاؤ کے لیے جتنے جاروری ہے اس کا استعمال کریں اور فوگن کے ٹائم جو ابھی لوگ گاڑی چلاتے ہیں ویسے اذ دھیان لکھیں اور خاص کر آپ لوگ کندہ لے کر اپنا مل میں جاتے ہوں گے تو پیچھے جو ایک ریڈ کپڑا ہوتا ہے وہ ریڈ کپڑے پر ریفلیکٹر لگا کے ریفلیکٹر لگا لیجے تاکہ یہ کسی پہ پرکار کی درخٹتہ سے آپ لوگ بچ سکتے ہیں یہ آپ لوگوں کے سب کی کھلائی کے لیے ہی ہے آپ سب لوگ پلیس اس کا پریوک چرور کریے گا اور آج اتنے پھورے میں اتنی سردی میں اتنی سیت لہر میں آپ لوگ آئے اس کے لیے آپ سب لوگوں کا دنیواز اور آج ٹیم آپ لوگوں کی گھر گھر جائے گی ٹیم کا سہیوک کریں